موسیقی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مدللہ ومن يجلل فلا هادیلہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا انتم مسلمون یا ایوہ الناس اتقوا ربكم والذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تسالون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سجیدا اسلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن یقی اللہ ورسوله فقد فاز فوضا عظیما اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر دمور محدثاتها وکل محدثت بدع وکل عبیدات دلالة وکل دلالتن فنہ کلیہ آئیشہ لیل بنات گوینڈی ممبئی کے اس چھٹے سالانہ اجلا سیام مردہ بوشی کے اس پروگرام میں شریک ہم سب کے محترم مستند علم دین اور ہم سب کے مربی و سرپرست خطیدت الشیق محسود الحسن قیدی حفظ اللہ اور اس اجلا سیام کے دیگر معزز خطبہ اکرام اور تشریف فرما دے کر معزز علماء اکرام کلیہ کے ذمہ داران اساتذہ وستانیاں اور طالبات اور اس اجلاس میں حاضر حضرات و قواتین وقت کی بہت تنگی ہے اور اس پروگرام میں ہم سب کو اپنے مربی شیف محسود الحسن قیدی حفظ اللہ کو سننا زیادہ بہتر ہے اس لئے میں دو چار منٹ میں چند باتیں کہہ کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا دینی بھائیو یہ کلیہ عائشہ لربنات بچیوں کے تعلیمی ادارے کا یہ پروگرام ہے جس میں ہم اور آپ شریک ہیں ہم سب کو یہ سعادت حاصل ہے اس موقع پر ہم سب کو اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں بٹھا کے رکھنی چاہیے کہ علم جو ہے یہ نور ہے علم نور ہے علم دلیل کا نام ہے جن کو جتنا علم اور جتنی روشنی حاصل ہے ان کی ذمہ داری ہے وہ علم ہوں طلبہ ہوں اساتذہ ہوں اسی طرح گستانیاں ہوں طالبات ہوں ہم آپ سب سب کی ذمہ داری ہے جتنا علم ملا ہے جتنی روشنی ہمیں حاصل ہے اللہ کے فضل اور توفیق سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اسی روشنی کے اندر ہم زندگی گزار روشنی کا رول اسی وقت صحیح اور حقیقت میں بدلے گا جب ہم روشنی میں جیئیں گے علم ہمیں ملا ہو اگر ہم روس کے روشنی میں نہ جی سکیں علم اگر ہمیں دلیل کی صورت میں ملا ہو اور اس دلیل کے ساتھ ہم عمل نہ کر سکیں تو میرے بھائیو یہ بہت نقصان کا سودا ہے بہت ہمارے پاس علم ہو اور ہم اس پر عمل نہ کر سکیں اس موقع پر دیکھئے جو ہمارے بزرگ اور علماء ہوتے ہیں وہ کیسی نصیحتیں کرتے ہیں ابی شیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ ہم لوگوں سے گفتگو کر رہے تھے ہم لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے کہ دیکھو آس پاس کی مسجدوں میں آزان ہو رہی ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسا نظام ہونا چاہیے کہ آزان جب ہو تو جماعت اور نماز پڑھنے کا بھی نظام ہو ایسا نہ ہو کہ جلسے میں ایک بڑی تعداد میں لوگ حاضر ہیں اور وہ عشاء کی نماز نہ پڑھ سکیں یہ یہ میرے بھائیو یہ فکر کی چیز ہے یہ اصل تربیت ہے بلکہ شیخ نے یہاں تک کہا ان سے پوچھنے کے بعد جب مسجد میں آپ کا کوئی تربیت اجتماع ہو آپ اسے عشاء کو مؤخر کر سب ساتھ میں مسجد میں تو یہ بہتر ہے ورنہ عام طور پر یہ صورتحال ہوگی ہوتی ہے کہ لوگ تھوڑے لوگ بعد میں تو نماز پڑھتے ہیں باقی لوگ چلے جاتے یہ اصل میں میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ اصل ترب ہوتی ہے یہ اصل فکر ہوتی ہے کہ جب ہم دین اور علم حاصل کرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ علم ہمیں جو کچھ دین ہمیں ملے وہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے ابھی جب ہم صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس اپنی جماعت کے قائد فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی حفظ اللہ حمیر کے زبانی سن رہے تھے تو سب عمل سے جس طرح دور ہوتے جا رہے ہیں یہ فتنہ جس طرح عام ہوتا جا رہا ہے خاص عام میں بہت خطرناک ہے اس لئے اس پر بہت دیانے کی ضرورت ہے علم جو نور ہے علم جو دلیل ہے اس کی روشنی میں ہم چلتے ہیں کی نہیں چلتے ہیں آپ دیکھیں امم امم مومنین عائشہ رضی اللہ تعالی اپنی ایک شاگرد کو نصیحت کرتی ہیں جب شاگرد سے انہوں نے سوال کیا کہ جو کچھ تم سیکھتے ہو مجھ سے آیا اس پر عمل کرتے ہو کی نہیں تو شاگرد نے کہا اممہ نہیں عمل کر پاتا تو آپ نے فرمایا بیٹے ہم علم ملنے کے بعد علم وحی کا علم نبوت کا علم ہمیں دیا ہے اس سلسلے میں ہم کتنے فکر مند ہیں ہم سب کتنے توفیق مانگنے والے ہیں ہمیں توفیق مانگنی چاہیے اور میں اس سلسلے میں مزید کچھ باتیں نہ کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں جو کچھ وقت میرے لیے یہاں کی ذمہ داروں نے یا اسٹیج کے ناظم محترم نے رکھا تھا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے سرپرست تیسی جلا سیام کے جماعت کے شیخ عصغر علی حفظ اللہ ہیں اور جو ہمارے اور جماعت کے ملک کے امیر ہیں ان کو اور خاص طور پر تربیت کے لیے ہم سب کی نصیحت کے لیے جن کی نصیحت ہیں میں اس لیے ترغیباً میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شیخ کی نصیحت ہوں اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے علماء کا احترام کرنا چاہیے احترام اس طور پر کہ علماء ہمارے ماباپ سے زیادہ ہمارے جو علماء علم والے ہیں اور عمل والے ہیں جنہیں بھی علم ملا ہے جو لوگ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں سمجھتے ہیں یا جن کو ہمارے بھائی علماء ہمارا سماج علماء کہتا ہے ان کے لیے بھی میرے بھائیوں میں اپنے کو زیادہ اس کا محتاج سمجھتا ہوں اپنے عزیزوں کو جن کو سماج علماء کہتا ہے وہ یہ دیکھیں کہ انہیں وارثین انبیاء کا درجہ حاصل ہے تو کیا جنہیں وارثین انبیاء کا درجہ حاصل ہے کیا ان کے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو تو کیا وہ وراست کا حق عددہ ہوگا یا وراست کے حقیقی مستحق ہو سکتے ہیں اس لئے میرے بھائیو ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے اللہ تعالی سے اپنے لئے آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں جتنا علم ملا ہے اللہ تعالی اسے نفع حاصل کرنے کی فائدہ حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں تیری اطاعت پر فرمبرداری پر اور تقوی پر رہیں اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے اللہ تقوی پر ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ کے طریقے پر اور صحابہ کے مسئلک پر ہو وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہترم حاضرین اب میں آخری خطیب اور جماعت کی بہت معتبر شخصیت بزرگ عالم دین جو سعودی عربیہ سے تشریف لائے ہیں میری مراد فجدت شیخ مقصود الحسن فیضی حفظ اللہ وطول میں شیخ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلا اللہ على نبینا محمد وعلى آله واصحاب اجمعین اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبدت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكیم رب شرح لي صدری ويسر لي امري وحل نشانیوں میں سے اس طرف لے کر جاتے ہیں اور دوسرا بات دادا اس طرف لے کر جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا مامو آپ کا نانا آپ کی نانی آپ کی ماں یہ آپ کے ان لوگوں میں آتے ہیں جن کے بارے میں صلح رحمی کرنے آپ کو حکم ہے آپ کے والد آپ کے دادا آپ کے چاچا آپ کے اچھداد بھائی اور اسی طریقے سے اس سے اوپر سے نیچے تک متفرے جو لوگ ہیں یہ سب صلح رحمی کے اندر آتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام کے اندر اسے بڑی اہمیت دی گئی ہے حتیٰ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ طور پر خطبہ نکاح میں آپ لوگ سنتے ہیں اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس ایک جان سے پیدا کیا ہے اور پھر اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا پھر ان دونوں سے بہت زیادہ مرد عورت بلکی آج تو انسانوں کا ٹھاتے مارتا ہوا سمندر آپ کے سامنے آئے گا وَبَسْتَ مِنْهُمَا رِجَالًا کثیروں وَنِسَاءً لہذا وَاتَّقُ اللَّهَ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَام تم اللہ تبارک وَتَالَىٰ سے ڈرو وَالْأَرْحَام اور یہ اللہ نے تمہیں باپ باپ کو تمہارے دادا کو پیدا کر کے جو صلح رحمی کا سلسلہ رہا ہے اس کے بارے میں اللہ سے ڈھرتے رہو ایک بڑے مشہور صحابی حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں نکل کرتے ہیں وہ ہیں ڈاکے ڈالتے ہیں یہ راستہ صحیح نہیں ہے اتنے میں ہم نے سنا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص نکلا آئے جو ہمیں بھلائی کا حکم دیتا ہے اور یہ زمان جاہلیت کی جو رید ہے اس سے منع کرتا ہے چنانچہ ہم نے سواری کا انتظام کیا سواری پر بیٹھا اور مکہ مکرمہ آیا تو یہ اس وقت کا حال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جراؤ علیہ قوم ہو آپ کی قوم آپ کے اوپر بہت جری ہو گئی ہے آپ کو عذیت پہنچا رہی ہے آپ پر ایمان لانے والوں کو صدائے دی جا رہی ہے چنانچہ میں موقع کی تلاش میں رہا اچانک ایک بار موقع پا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سوال کیا کہ ماں انت آپ کیا ہیں آپ کی دعوت کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا انا نبی میں اللہ تبارک وطالہ کا نبی ہوں پھر ہم نے سوال کیا کی نبی ہونے کا معنی کیا ہے آپ نے فرمایا ارسلنی ارسلنی اللہ تبارک وطالہ نے مجھے تم لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لئے اللہ نے مجھے ایک تعلیم دے کر بھیجا ہے ہم نے کہا آخر وہ تعلیم وہ علم کیا ہے تو آپ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا ارسلنی بی صلی اللہ الارحام وکسر الاسلام اللہ تبارک وطالہ نے مجھے بتوں کو توڑ دینے اور سلا رحمی کا حکم دیا ہے اور یہ کہ اللہ تو رحمی توحید بیان کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ تھہرائے جائے ساتھیو سلا رحمی کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے اور قطع رحمی کی اسلام کے اندر بڑی قباحت وارد ہے میں اگر اسلام رحمی کے فضائل جاؤں تو یہ بڑی لمبی مجلس جس کے لئے وقت تا چاہیے لیکن صرف آپ یہ سن لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے آپ صلی اللہ نے کیا بیان فرمایا رشتے داری کو توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ جب اللہ نے مخلوب کو پیدا فرمایا تو رحم یعنی رشتے داری اللہ کے سامنے حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ تُو رحمان ہے اور میں الرحم ہوں یہ وہ مقام ہے کہ تیرے سامنے کھڑا ہو کر کوئی آدمی تیری پناہ میں آئے آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے صدق تم نے سچ کہا اور جان لو اس بات کہ تگرادی نہیں ہے کہ دنیا میں جو تجھے جوڑے گا اس کے ساتھ میرا رشتہ جڑا رہے گا اور رحمی کے فائدے کیا ہیں اور قطع رحمی کے نقصانات کیا ہیں یہ ایک لمبا موضوع ہے میں آپ کے سامنے اس طرف آتا ہوں کہ آخر ہم سے اللہ تعالی سلع رحمی کا مطالبہ کرتا ہے اسلام ہمیں سلع رحمی کا حکم دیتا ہے قطع رحمی کی قباحت بیان کرتا ہے حتی کی قطع رحمی کو جہنمی قرار دیتا ہے تو آخر یہ سلع رحمی کیسے کی جائے اور ہم وہ کیا طریقہ اپنائیں کہ ہم قطع رحمی سے بچ جائیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے چھے یا سات نقاط رکھتا ہوں اگر اسے ہم نے سمجھ لیا ہمارے بھائیوں نے بھی ہماری بہنوں نے بھی تو انشاء اللہ وہ قطع رحمی سے بچ سکتے ہیں سلع رحمی کا تقاضی یہ ہے کہ سب سے پہلے یا آپ یہ کہیے کہ قرابت داروں کے حقوق یہ ہے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آخرت کے کاموں میں ان کی مدد کی جائے آخرت کے کاموں کی طرف ان کو جاتی ہے ہم اپنے ہاں بہت سے مقررین کو دیکھتے ہیں بہت سے دعات کو دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کے گوشے گوشے میں تقریر کرنے پہنچ جایا کرتے ہے لیکن اپنے خاندان کے افراد کو جمع کر کے اپنے گاؤں میں اپنے علاقے کے لوگوں میں بیٹھ کر کے کبھی انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا ہوگا نہ انہیں دعوت بھی ہوگی جب کی وہ سب سے زیادہ حقدار ہیں میں یہ بات کہاں سے کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کی ابتدا کی تھی تو سب سے پہلے اپنی دعوت کی ابتدا اپنے رشتے داروں سے کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتے داروں کو دعوت دی تھی وہ حدیث آپ لوگ بار بار سنتے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ سلم صفہ پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہ آپ نے فرما یا بنی عبد المطلق یا بنی حاشم حتی کی فرما یا فاطمہ بنت محمد آپ نے فرما یا صفیہ جو آپ کی خوفی تھی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام خطاب بھی فرما اور خاص کر کے ہر ایک کو فرما تُم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچالو تو سب سے ہماری تربیت سے فائدہ پہتنا چاہیے لیکن سب سے پہلے جو ہماری تربیت کے حق دار ہیں وہ ہمارے قریبی رشتے دار ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُوْ اَنفُسَكُم وَأَهْلِكُم نَعْرَا تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عجال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ دوسری چیت جو رشتے داروں کا ہمارے اوپر حق ہے وہ مالی مدد کرنا ہے یعنی مال کے دریئے ہم ان کی مدد کریں ہمارے مال کا ہماری زکاة کا ہمارے صدقات کا سب سے زیادہ اور پہلے حق دار ہمارے رشتے دار ہیں دور نہ جا کر کے صرف ایک حدیث کے اوپر آپ غور کر لیں وہ حدیث جو حضرت ابو طلح انصاری رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے کہ جب اللہ نے یہ آیت نادل فرمائی تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو حضرت ابو طلح رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ محبوب چیز خرچ کرے تو وہ سوچنے لگے کہ ہمارے پاس ہمارے ندیق سب سے محبوب چیز کیا ہے وہ سوچنے لگے کہ سب سے محبوب چیز ہمارا وہ باغ ہے باغ بیروحہ ہے جس باغ کا پانی میٹھا ہے اس میں سایہ ہے اور اس باغ کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی ساتھیوں جس پر کم لوگ توجہ دیتے سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اس باغ میں جایا کرتے تھے سائے میں بیٹھتے تھے اور پانی پیا کرتے تھے اس کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنی محبوب ترین چیز اس کے راتے میں خرط کریں ورنہ ہم نیکی کو اور ایمان کو نہیں پہنچ سکتے تو میرے ندیق میری سب سے محبوب چیر میری سب سے پسندیدہ چیر میرا سب سے محبوب مال یہ باغ ہے میں اسے آپ کے حوالے کرتا ہوں آپ جس کو چاہیں دے دے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ سلام نے کیا فرمایا اس نکتے کے اوپر غور کیجئے آپ نے کہا کہ اس بات کو اپنے قرابت داروں کو دے دو عام لوگوں کو دینے کے بیائے کیوں اس لیے کہ تمہارے قرابت دار تمہارے صدقہ اور خیرات کے زیادہ حق دار ہیں حضرت ابو طلحہ نے وہ دو آدمیوں کو باغ دیا تھا ایک حضرت حسان ابن ثابت کو اور دوسرے حضرت عبی ابن کار کو اب آپ غور کریں گے حضرت حسان ابن ثابت نہ ان کے بھائی تھے نہ ان کے بھائی تھے نہ ان کے چچے بھائی تھے نہ ان کے نام جانتے ہوں کتنے لوگ ہیں نہ اپنے بھانجوں کو پہچانتے ہوں گے اور نہ کبھی بھانجوں کے اوپر صدقہ کرنے کے بارے میں سوچا ہوگا کتنے ایسے لوگ ہیں کہ چچا کا لرکہ ہے چچے ازاد بھائی ہے جس کو آپ کزن کہتے ہیں کتنے ہیں نہ ان کی اولاد کو پہچانتے ہوں گے اور نہ ہی ان کی اولاد کے بارے میں کبھی سوچا ہوگا ساتھیوں یہ کڑوا گھوٹ ہے جسے ہم نے لوگوں کو پیجے ہوئے دیکھا ہے ایک بار ریاض شہر ایک بازار کے اندر ایک تین سالہ یا چار سالہ بچہ روتا ایک شخص کو ملتا ہے اپنی توتری زبان میں اپنا نام تو بتایا لیکن وہ پہچان نہیں سکا کیوں اس لیے کہ اس نے اپنی رشتے داری کو توڑے رکھا تھا اس بچے سے کہا بیٹا تم کس محلے میں رہتے ہو تم اپنے گھر کو پہچان لوگے چنانچہ وہ بچہ لے کر اس محلے میں پہچانتا تھا اور اس مادیت کے دور میں ہماری بھی کیسی کیفیت ہے کہ بہت سے لوگ ہیں اپنے بہن اور بھائی اور بھائی کو نہیں پہچانتے ہوں گے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عوطرحہ نے اپنے بھائی کو نہیں دیا بلکہ چوتھی یا پانچویں پستو پر اس کے آیا جیسا ابو داود کے اندر ہے تم اپنے خاندان کے بارے میں معلومات رکھو تمہارا دادا کون تھا پر دادا کون تھا دادا کے بھائی کتنے تھے دادا کے بیٹے کتنے تھے پر دادا کے بیٹے کتنے تھے نانا کون تھا اس کے بیٹے کتنے تھے ان کے بارے رحمی کر سکو تمہیں عرض کر رہا تھا ساتھیو کی صلاح رحمی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مال کے دریئے ان کی مدد کی جائے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ حدیعہ اور تحفہ پیش کیا جائے آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم میں سے بہت سے لوگ دیش پردیش کے اندر رہا کرتے ہیں جب اپنے گاؤں جاتے ہیں اپنے ملک جاتے ہیں اپنے شہر میں جاتے ہیں اپنے دوستوں کے لئے حدیعہ اور تحفہ لے کر جائیں گے لیکن شاید ہی کوئی ہوگا جو اپنے چچا ہے چچے بھائی کے لئے حدیعہ تحفہ لے کر جاتا ہو شاید ہی کوئی بہن ہوگی اپنی سہیلی کے لئے اپنی ساتھی کے لئے لے کر جاتی ہوگی لیکن اپنی فوفی داد چاچے داد دادا سے جو نصب چلتا ہے ان کے لئے کوئی حدیعہ اور تحفہ لے کر کے نہیں جاتے ہوں گے خاص طور پر اگر درمیان میں کوئی خاندانی رنجش ہے تب تو ہمارے یہاں اس کا تصور کیا ہی نہیں جا سکتا ہے حالانکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب علم المفرد میں حضرت ابو حریرہ سے نکل فرماتے ہے کہ آپ نے فرمایا تہادو تم ایک دوسرے کو حدیعہ دیا کرو تہابو اس لیے کہ حدیعہ دوئینے سے محبت بڑھتی ہے ایک دوسرے کے اندر چوتھی چیز جس کے دریئے صلح رحمی کی جا سکتی ہے وہ دعا ہے ساتھی دعا کے دریئے اپنے والد کے لیے اپنے والدہ کے لیے اپنے چچا کے لیے اپنے چچداد بھائی کے لیے اپنے دادا کے لیے اپنے پرداد کے لیے اپنے مامو کے لیے اپنی کھالا کے لیے سلسلہ آگے تک بڑھتا جلا جائے ہر ایک کے لیے دعا کرنا یہ ان کا حق آپ کے اوپر بنتا ہے حضرت موسی علیہ صلی نے اللہ سے کیا دعا کی تھی صرف اپنے لیے دعا نہیں کی بلکہ کیا دعا کی رب غفر لی ول اخی اے اللہ تبارک وطاللہ تم مجھے بھی معاف کر دے اور میرے بھائی کو بھی معاف کر دے حالا کی ان کے والد کافر تھے لیکن جب اپنے لیے دعا کی تو اپنے والد کے لیے بھی دعا کی رب قوم الحساب على کل حال پانچوی چیر جس کے درگے سے صلاح رحمی کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے دفاع کیا جائے ان کے اوپر حملہ ہو تو ان کا ساتھ دیا جائے ان کی جہاں غیبت ہو رہی ہے ان کی بھرائی بیان کی جائے جو کوئی اس کو برا بھرا کہ رہا اسے ٹوکا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ تمہے کا سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے خاندار اور قبیلے والوں کی طرف سے دفاع کرتا ہے بشرتے کی گناہ کے کام میں دفاع نہ ہو کسی طریقے سے چھتھی چیز جو ان کا حق بنتا ہے ان کی غلطیوں سے تجاوز کیا جائے آج اگر ہمارے لوگ ہمارے بھائی اس طریقے کو اپنا لے تو خاندان میں لڑائی ہوگی ہی نہیں ان کی غلطیوں سے ان کی زیادتیوں سے تجاوز کیا جائے نبی کریم صلی اللہ نے ارشاد فرمایا بڑے واضح طور پر لَيْسَ الْوَاصِ بِالْمُقَافِ وہ قابلہ میں رشتے داری کو جوڑنے والا یہ رشتے داری ہمارے یہاں آتا ہم اس کے یہاں جاتے ہیں مامو ہم کو ہدیعہ دیتے ہیں ہم مامو کو ہدیعہ دیتے ہیں یہ رشتے داری کا جوڑنا یہ یہ بدلہ دینا ہے اصل رشتے داری کا جوڑنا یہ ہے کہ وہ ہمیں ہدیعہ نہیں دیتے وہ ہمارے یہاں نہیں آتے لیکن ہم ان کے یہاں جاتے ان کی طرف سے حدیعہ دیتے ہیں اسی طریقے سے ساتھیوں رشتہ داری کے جوڑنے میں ایک بڑی اہم چیز ہے جس سے عموم اللہ غافل رہا کرتے ہیں اور وہ ہے ہمارے رشتہ داروں سے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اسلام کی خوبی دیکھئے دنیا کے کسی مدہب میں آپ یہ خوبی نہیں پائیں گے ہمارے رشتہ داروں کے جو متعلقین ہیں ہمارے والد ہیں مثال کے طور پر جو سب سے قریبی ہمارا رشتہ ہے ان کے جو متعلقین ہیں ہماری والدہ ہیں ان کے جو متعلقین ہیں ہمارے دادا ہیں ان کے جو متعلقین ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں ان کی حدیث صحیح مسلم رسول عبود دعود میں ہے وہ ایک بار سفر میں جا رہے تھے ایک چشمے کے اوپر ان کا گزر ہوا وہاں پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے ایک بددو ایک دبلی پتنی ونٹنی کو لے کر کے ان کے پاس آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے جلدی سے بھاگ کر کے اس کے پاس جاتے ہیں اس کو لے کر کے آتے ہیں اس کو نکال کر کے اپنا جمبہ پہنا دیا اور اپنا امامہ اٹھا کر کے دے دیا حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد کہتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا یہ لوگ تو بدوادیا کے علاقے والے ہیں چند ٹکے کے اوپر راضی ہو جاتے ہیں آپ اگر صرف اپنے کھانے میں شریک کرتے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم ہے یہ ہمارے باپ عمر کا دوست ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا ہے سب سے بہتر نیکی یہ ہے کہ اپنے باپ سے تعلق رہنے والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائیں مائی عائشہ بیان فرماتی ہے امام حاکم رحمہ اللہ اپنی کتاب مصدرک حاکم میں نکل کرتے ہیں یہ ایک بوڑھی عورت ہمارے پاس آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیتے ہوئے تھے اسے دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا آپ کہنے لگے کیا حال ہے تمہارا کیسے رہے خیریت تو ہے دھر کا حال تو ٹھیک ہے کافی دنوں سے تم سے ملاقات نہیں ہوئی کوئی تمہاری خبر نہیں ملی آخر تم کیسے ہو صلوق سے پیش آئے کہ مجھے دیسا لگا کہ یہ کوئی بڑی خاص آپ کی رشتے دار ہے ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے تو آپ نے بیان فرمایا یہ حضرت خدیجہ کے وقت میں خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی اس لیے میں اس کے ساتھ حسن صلوق کر رہا ہوں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آج ہمارا باپ اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے انتقال ہوتے ہوتے اس کے رشتے داروں سے اور اس کے ساتھیوں سے ہمارا رشتہ ٹوڑ جاتا ہے ہماری ماں دنیا سے چلی جاتی ہے اور اس کے دنیا سے جاتے ہوئے اس کی سہیلیوں سے ہمارا ہماری بہنوں کا رشتہ ٹوڑ جاتا ہے جبکہ شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ اس نے صلوق کرنا چاہیے اور آٹھویں چیز جو آخری ہے اس پر ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے کہ رشتے داروں کے خوشی اور غمی میں شریف ہوا جائے یہ بڑی اہم چیز ہے ہمارے یہاں اس نے ایک بڑے اختلاف کی صورت اختیار کر لی ہے پورے گاؤں والے ہمارے چچا کے یہاں مہمان بن کر کے آئیں گے لیکن ہم نہیں جا رہے ہیں کیوں نہیں جا رہے ہیں اس لیے کہ تھوڑی سی زمین کے لیے ہمارا ان کا اختلاف ہو گیا ہے حتیٰ کی چچا تو دور کی بات ہے ساتھیوں ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی کی خوشی اور غمی میں لوگ نہیں شریف ہوتے ہیں کیوں اس لیے کہ معمولی زمین کے لیے معمولی پیسے کے لیے گھر کے ایک حصے کے لیے ہمارا ان سے اختلاف ہو گیا ہے یہ چیز درمیان میں نہیں آنی چاہیے اور ہمیشہ چلتے چلتے یہ بات کہہ دوں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کے اوپر آپ ہمیشہ نظر رکھیں اور اسے غور سے پڑھیں اور غور سے سنیں جسے امام احمد رحمہ رحمہ اللہ اپنی مسند احمد کے اندر اور امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب عدد مفرد کے اندر مسند احمد کے محققین اس حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں حضرت عثمان بن عفان کے غلام تھے وہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ ہمارے پاس ایک دن جمعیرات کو تشریف لے آئے شام کے وقت ہم لوگوں نے ان سے کہا کہ آج آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں کوئی حدیث بیان کیجئے حضرت ابو حریرہ جب حدیث بیان کرنے کے لئے بیٹھے تو کہا کہ اللہ کا حوالہ دیتا ہوں کہ اس مجلس میں اگر کوئی اس رشتے داری کو توڑنے والا ہے اس مجلس سے اٹھ جائے جب تک اس مجلس کے اندر موجود ہے میں کوئی تقریر نہیں کر سکتا ایک بار اعلان کیا دو بار اعلان کیا تیسری بار اعلان کرنے کے بعد ایک جوان اٹھ کر کے چلا جاتا ہے اور اپنی فوفی کے پاس جاتا ہے فوفی سے معافی معا کر کے آتا ہے راضی کر کے آتا ہے وہ فوفی کہتی ہے بیٹا یہ رات میں آنے کا کیا بوقہ ہے اب تک تم ہم سے ناراض تھے وہ بیان کرنے لگا اللہ کے رسول کے ایک صحابی آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو رشتے کو توڑنے والا ہے ہماری منجلس سے اٹھ کر کے چلا جائے تو انہیں فوفی نے کہا بیٹا جا کر کے پوچھ لینا وجہ کیا ہے آخر چنانچہ جب آ کر کے مجلس کے آخر میں پوچھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جمعیرات کو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا ہے کہ جمعیرات کو بندوں کے نعمے عامال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عامال کو قبول کر لیتا ہے البتہ رشتے کے توڑنے والے کی نیکیوں کو قبول نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صلح رحمی کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی قطع رحمی کے مطالب جو لدشے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے ہمیں اس لئے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے اس مجلس کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے ہر ایک کو اور ہر مسلمان کو صلح رحمی کی توفیق دے اقول قولی ہالا واستغفر اللہ لی و لکم و جميع المسلمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و براکاتہ جزاکم اللہ خیرہ دعایہ کلمات کے لئے امیر سند استاد محترم شیخ صغر علی امام مہدی صلی اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ دعایہ کلمات کے لئے پروگرام کا اختتام کا اعلان سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آئیے سب مل کر کے دعا کریں دعا سے پہلے مخاری شریف کا جو آخری درس ہوا ہے اس میں ہمارے صلح کا طریقہ تھا کہ وہ اجازہ دیا کر دے میں اس کا آہل نہیں ہوں لیکن بچیوں کے لئے خاص طور پر میں جلدی میں اس کو نہیں کر سکا میں کہتا ہوں کہ ہمارے استاد جنہوں نے ہم کو حدیث کی اجازت دی شیخ عبید اللہ رحمانی نے اور ان کے استاد شیخ عمد اللہ برطاب گھڑی نے اور پھر اس کے بعد ان کو سید نظیر رسل محدد دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اور ان کو شاید اسحاق رحمت اللہ علیہ نے اور شاید اسحاق شاید عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے اور شاید عبدالعزیز جیسے حدہ سنا خالہ حدہ سنا خالہ حدہ سنا اسی کو اردو میں میں کر رہا ہوں اور ان کو سند المحدثین شاہ والی واللہ محدد دہلوی نے اور اس بعد اس نظیر تقاطب میں پوری سند امام بخاری تک لکھی ہوئی ہے میں اس کو اس مبارک سلسلے کو جاری رکھنے کے لئے کر رہا ہوں اس کے بعد میں بہت جلدی سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جلل شانہو جن بھائیوں نے اس عظیم و شان اجلاس کو منقب کیا ہے اللہ جلل شانہو ان کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بہترین بدلاتہ فرمائے جو بیٹی ہیں آج پاری ہوئی ہیں اللہ جلل شانہو ان کو پوری ملت کے لئے انسانیت کے لئے صحیح معنی میں معلمہ اور مربیہ بنا دے جو ہماری معلمات یا ذمہ داران و عراقین نے اس عظیم و شان ادارے کی خدمت کی ہے ساتھ دینے کیا ہے اللہ جلل شانہو ان کو بہترین بدلاتہ فرما دے اللہ جلل شانہو جس نعمت کی برکت کی وجہ سے ہم لوگ یہاں کٹھا ہوئے ہیں اللہ جلل شانہو جس طریقے سے ہمارے دلوں کو اس وقت نرم کر دیا ہے حدیث پاک اور قرآن کریم کے ذریعے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جلل شانہو اسی طریقے سے ہم سب لوگوں کو محبت کے ساتھ دین اور ایمان کے ساتھ رہنے کی توفیق فردانی فرما دے یہ اتنا عظیم و شان ادارہ ہے مجھے جان کر انتہائی درجے اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود اب سو سو رہا ہے کہ اس کا کوئی ذاتی کمرہ نہیں ہے اتنے سارے ہم لوگ ہیں اگر ہم تھوڑا کھڑا کھڑے ہو جائیں تو اس کا کوئی ذاتی چھوٹا ہی سہی اس کا ایک کمرہ ہو جائے ایک مدرسہ ہو جائے کوئی چیز کھرائے سے نکل کر کے مستقل طور پر ہم لوگوں کے لئے صدقہ جاریہ ہو جائے اللہ ہم اس کے لئے خاص طور پر دعا کرتے ہیں اپیل کرتے ہیں کہ اللہ جللہ شانہو اس ادارے کے لئے اپنے غیبی مدرس سے ہم لوگوں کو توفیق لے کر کے اس ادارے کے لئے کسی خاص ملکیت والی بیلڈنگ سے اللہ جللہ شانہو اس کو شاید کام فرما دے اللہ رب العزت والجلال ہمارا یہ ملک ہمارا بہت پیارا وطن ہے اللہ جللہ شانہو یہاں جب ساری دنیا میں علم حدیث جس کی تقریب آج رکھی گئی تھی بخاری شریف کی علم حدیث ختم ہو رہا تھا دو صدیوں میں بہت زیادہ برائی آ گئی تھی لوگ قرآن اور حدیث کو بھولا چکے تھے تو یہی ہمارا پیارا ملک ہے ہندوستان جہاں سے ساری دنیا میں حدیث فیلی تھی ساری دنیا میں حدیثیں تقسیم کی گئی تھی کتابیں تقسیم کی گئی تھی روس سے افریقہ کے سہراؤں سے سعودی عرب اور یہ جتنے عرب دنیا ہے وہاں کے بہت سنگلاق اور اگستانوں سے علماء پیدل آتے تھے اسی بمبئی کے راستے سے گزر کر کے دلی پہنچتے تھے پٹنا عظیم آباد پہنچتے تھے اور علمی مجالس خائم ہوتی تھی اس کے بعد یہ حدیث کا سلسلہ جاری ہوا تھا اللہ رب العزت والجلال یہ ملک کئی ناحیوں سے بڑا مبارک ثابت ہوا عالم اسلام کی ساری دنیا کی بعض مناسبتوں سے قیادت کی تھی رب العزت والجلال اس ملک کے اندر اسلام کی برکتوں کی وجہ سے امن و شانتی کا حقیقی معنی میں گہوارہ بنا دے آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اس ملک کا سب سے پہلا جس کو گھاندی جی نے کہا تھا کہ رواداری بھائی چارگی یہ قومی ایک جہتی یعنی مختلف قومیں ہیں ہندو مسلم سکھ حیسائی آپس میں سب بھائی بھائی یہ نعرہ کس نے دیا تھا اور عملی ثبوت پیش کیا تھا یہ گاندی جی کہتے تھے کہ سر سید احمد خان کا یہ نعرہ ہے حالانکہ ہمارے بزرگوں نے اس سے پہلے جو تحریک شہید ہیں ان کے سالہ رہ قابلہ تھے اللہ جللہ شانوں نے ان کو توفیق دی تھی اور انہوں نے راجہ مہاراجہ کو سکھوں کو خط لکھا تھا کہ بھائی ہیں ہم آو ہم متحد ہو کر کہ اس دیش کو بچا لیں اللہ جللہ شانوں اس قومی ایک جہتی کو ان انسانی بھائی اچارہ کو امن و شانتی کے اس تیغام کو جو ہمیشہ ہم نے سنایا ہے اللہ جللہ شانوں ہم کو اس کا حقیقی معنی میں علم مردار بنا دے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام فرپا کر کے حقیقی طور پر کامیابیوں کامرینیوں سے شارت کام فرما دے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت کلمتو تشکر کے طور پر میں حاضر ہوا ہوں آپ تمام حضرات کا یہاں پر آنا اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے ہم آپ تمام مہمان تمام میزبان اور تمام سامین کا شکریہ دا کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو پولیس کی ٹیم ہے جنہوں نے پورا سپورٹ دیا ہم ان کا بھی تحدی سے شکریہ دا کرتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ من شانتی کو برقار رکھے اسے کے ساتھ پروگرام کی اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ